موسیقی جی جناب بریک سے واپس آ چکے ہیں اور یہ مکسر میں سی میں ڈال رہی تھی تو بریک بھی ختم ہو گئی آپ لوگ آ بھی گیا تو ٹھیک ہے اس کو ہم نے دیکھی لیول کر لیا اور لیول کرنے کے بعد اس کو میں بیک کرنے کے نہیں ہون میں رکھ رہی ہوں بہت اچھے طریقے سے اس کو نمبر فور پہ ون ایٹی ڈگری سینٹی گریٹ پہ بیک کر لوں گی تقریباً اس کا بیکنگ ٹائم جو ہم دیں گے وہ دیں گے فورٹی وینٹس میں انشاءاللہ یہ بلکل بیک ہو جائے گا کیونکہ چھوٹا کیک ہے پتلا کیک ہے جلدی بیک ہو جائے گا جب اس کو ہم نکالیں گے تو اس کو ہم کیک کو پنچر کریں گے ہر طرف سے اس میں ہول کریں گے اور لیمن سرپ سے اس کو سوک کریں گے لیکن یہ جا رہا ہے پہلے ہون میں میڈیم شیف میں میں نے ڈال دیا اس کو بیک کرنے کے نہیں ہوں جب یہ بیک ہو کے نکالے گا تو اس کے بعد ہم اس کو پنچر کریں گے اور اس میں ڈالیں گے لیمن سرپ جو ابھی میں بنا کر بلکل رکھ لیتی ہوں مجھے چاہیے ہے اس کے نہیں کتنی شگر چاہیے آئسنگ شگر چاہیے ہم کو آئسنگ شگر ہے سرپ کے نیے ہمیں چاہیے تین ٹیبل سپون لیمن جوز اور ہنڈر گرام آئسنگ شگر تو دیفنیٹل یہ ہنڈر گرام آئسنگ شگر ہوگا یہ کم ہے وہ زیادہ ہے اور ہنڈر گرام آئسنگ شگر کے اندر ہم شامل کرتے ہیں تھری ٹیبل سپون لیمن جوز اور دونوں چیزوں کو چولے کے اوپر رکھ کے ہم حالی ٹچ کریں گے کہ یہ اس کے اندر ڈیزولف ہو جائے اور جب کیک نکلے گا تو اس کو ہم اپنے ساتے سٹک سے بیمبو سکر سے جگہ جگہ وہ کر دیں گے پنچر اور پھر پور کریں گے تاکہ وہ ابزورپ کر لے اور پھر بنائیں گے اس کی گلیس آئسنگ لیکن ابھی ہنڈر گرام آئسنگ شگر کے اندر شامل کر رہی ہوں میں لیمن جوز یہ دکھے تازہ نیمبو کا جوز ہے اور تھری ٹیبل سپون بھر کے آپ نے لے لے لینا ہے یہ دکھے میں سیف ڈال کس میں رکھ رہی ہوں یہ ہم نے اس پہ لے لیا اور یہ ایک ٹیبل سپون دوسرے میں چاہیے یہاں رکھا ہے اس کو صرف ہم چولے پر ٹچ کریں گے اور ہٹا لیں گے لیکن ابھی نہیں کر رہی ہوں ابھی صرف میں ڈال کس کو رکھ دیتی ہوں جس طرح ہمیں کیک نکلے گا جب ہی تو کریں گے پرنہ پڑے پڑے ہی وہ تھک ہو سکتا ہے اب آپ جائے یہ سیکنڈ ریسیپی جو ہم بنا رہے ہیں جو ہم لمک منڈی کی کڑھائی گوش بنا رہے ہیں اس کے نئے ہمیں چاہیے ہوگا مٹن ایک کےجی مٹن ہے ایک خورت سے بات کر لیتی ہوں اس کا و لیکم اسلام علیکم اللہ کا شکر میں ٹھیک ہوں آپ کسی ہیں اللہ کا شکر آپ کی بہت ساری ریسیپی سٹرائی کی ہیں آپ بہت زبردست بہت اچھی ہوتی ہیں بس بہت شکریہ مجھے پوشنا تھا کہ آپ میں نے آپ کا پیج جوائن کیا ہوا ہے اچھا اپا اس پر میں آپ سے کچھ کوشتی ہوں یا کچھ کوشتی ہوں آپ کا ریپلائی نہیں آتا میں پتہ کہ ایک دن ہی بہتتی ہوں سنڈی یا سیٹیڈی کو میں لیکٹاپ پر بہتتی ہوں اس کے بعد میں جواب دیتی ہوں آپ نے کیا اس کے بعد کیا تھا کیا آپ نے بہت دنوں سے کیا ہوا ہے اچھا دیکھیں میں نے جواب تو بہت لوگوں کے دی اے میں مشہد آپ کا نکل گیا ہوگا اچھا مجھے اچھا مجھے پوشنا تھا سانڈی بنانی ہے تو اس پر ریسیپی ہوئی بھی ہوگی اس سے ہی نہیں جواب دیا ہوگا اچھا مجھے سکھ کباب مسالہ ہے اس کی کس ایک ریپلائی ہے وہ سکھتی ہے لیکن ابھی میں آپ کو کارٹ کروں ہوں کیونکہ دیکھیں یہ میں لیپ ٹاپ پر بیٹھے آپ لوگوں کو ریسیپیز نہیں دے سکتی ایم سو سوری بکاس اتنا ٹائم میرے پاس سوڑی ہوتا ہے مجھے اور بھی تو کام ہے اب یہ ہے کہ ریسیپیز ہم اپنے شو میں سکھاتے ہیں آپ لوگوں کو نہیں سونج میں آتا آپ سوال کریں اگر آپ نے کوئی ریگارڈنگ کوئی چیز پوچھی ہے اس کا میں بالکل جواب آپ کو دے دوں گی لیکن ریسیپیز اس میں نہیں آپ لوگوں کے دینا شروع کر دوں یہ نہیں ہو سکتا آجاتے ہیں ہم اپنے کڑھائی گوشت کے نہیں نمک منڈی کا کڑھائی گوشت ایک کلو میں نے لیا ہے گوشت ایک کلو گوشت لینے کے بعد مٹن لیا ہے مٹن پریز وہ لیجئے گا جو جس کے اندر تھوڑی بہت فیٹ لگی بھی ہوتی ہے تھوڑا سا گوشت سینے کا یا ایسا جس کے اندر تھوڑی بہت چروی ہوتی ہے کرنا کیا ہے یہ سمجھ دیجئے میں نے صرف اس کو ایسی ڈالا ہوئے کوئی پانی نہیں ڈالا ہوئے کڑھائی میں ہم نے ایک کلو گوشت ڈال دیا اور ایک چاہ کا چمچ نمک ڈال دیا اور ڈالنے کے بعد اس کو میں نے تھوڑا بھونا بھونا یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ جب سے پک رہا ہے آنچ اس کی بلکل میں نے ہلکی کیوی تھی یہ دیکھیں یہ جل رہا ہے میں صرف پیز کر کے آپ کو بتا رہی ہوں جل رہا تھا اب یہ اس پر میں نے صرف ایسی چھوڑ دیا ہے صرف نمک ہے ایک چاہ کا چمچ اور ایک کلو میرے پاس یہ گوشت تھا بکرے کا مٹن تھوڑا آپ کو نظر آلاؤگا اس سے کہ ہم نے سینے کا بھی لیا تھا جس میں یہ تھوڑی بہت چکنا ہٹ آگئی ہے کرنا یہی ہے کہ اس میں ایک چمچ نمک ڈال کے اس کو آپ نے بھوننا شروع کرنا ہے بس بھونتے جائیے بھوننے کے بعد تھوڑی دیر کے نیے کور کر دیجئے تاکہ گوشت تھوڑا گل جائے کچھ مسالہ نہیں ہے اتنا اس کے اندر ہے یہی کچھ بھی نہیں ہے اس میں نمک ڈال کے میں نے شروع کیا بریک کا ٹائم میں بریک سے آنے کے بعد میں آپ کو کھلیر کرتی ہوں تو ایک چھوٹ کھمیشل بریک لے لیتے ہیں لیمن سرپ لوف کیک اجزہ انسالٹڈ بٹر ایک سو پچیس گرام کیسٹر شگر ایک سو پچھتر گرام انڈے دو ادت لنے جیسٹ ایک چائے کا چمچہ سیلف ریزنگ فلار ایک سو پچھتر گرام دود چار کھانے کے چمچے نمک ایک چھوٹکی سرپ کیلنے لیمو کا رس تین کھانے کے چمچے آئسنگ شگر سو گرام گلیز کیلنے لیمو کا رس ایک کھانے کا چمچہ آئسنگ شگر ایک سو پچاس گرام نمک منڈی کی کڑھائی گوشت اچھا مٹن چربی والا ایک کلو نمک خسپی زوک حریمچ تین ادت ادرک ایک انچ کا ٹکڑا ٹیماٹر دوسے تین ادت نان چار ادت موسیقی